بڑی خبر شریلانکہ سے جہاں پر ایک بار پھر سے بمال بڑھ گیا ہے سرکار کے خلاف ہزاروں کی سنکھیاں میں لوگ سرکوں پر اترائیں اور تازہ جانکاری کے مطابق بڑی سنکھیاں میں پردرشنکاری کولمبو میں راشترپتی بھون میں گھوز گئے ہیں راشترپتی بھون میں گھوز گئے ہیں پردرشنکاری اور انہوں نے اس پر خبزہ تک جمع لیا ہے راشترپتی گوٹ بایا راج پکشے کو اب بھاگنا پڑا ہے تو ویٹیہ آرثک سنکھر سے جوچ رہا تھا اور اب راج نیتک سنکھر بھی یہ بڑی خبر راشترپتی گوٹ بایا بھاگ گئے ہیں گھر چھوڑ کر اور راشترپتی بھون پر پردرشنکاریوں کا خبزہ آرثک سنکھر کا سامنا کر رہا ہے اس پرک شلنکہ مہنگائی کے قارن بنیادی چیزوں کی خیمتیں آسمان چھو رہی ہیں اور شلنکہ میں آرثک سنکھر کی جو پرنوک بجائیں مانی جاتی ہیں اس میں غلط پربندن سرکاروں کا یہی بجائے کہ سرکاروں کے خلاف آکروش ہے خصہ ہے خاص طور پر راج پکشے پریوار سے لوگ بہت ناراض ہیں آسو گیس کے گولے داگے گئے بہا پر پردرشنکاریوں کو بھگانے کے لیے لیکن اس کے بعد بھی پردرشنکاری ڈٹے ہوئے ہیں پردرشنکاری پچھلے لمبے سمی سے بہا پر سڑکوں پر پردرشن کر رہے ہیں لمبے سمی سے کولمبو کی سڑکوں پر ہے پیٹرول ڈیزل آٹا ڈال چاول اگر دنیا دی چیزوں کی بات کریں تو وہ بھی عام آدمی کی جیف سے دور ہو چلا ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہاں سڑکوں پر یہ پردرشن چل رہا ہے اور کولمبو میں کوہرام کی یہ تصویریں اس وقت آپ آج تک پر دیکھ رہے ہیں وہاں پر حالات کس خدر خراب ہیں ان آپ تصویروں میں دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں ویدیشی خرش اتنا بڑھ گیا تھا کہ اس کے بھرپائی نہیں کر پایا کیونکہ ویدیشی مدرہ تک شرنکا کے پاس بچی نے اس مشکل گھڑی میں بھارت نے لگاتر مدد کی لیکن بھارت کے ساتھ تک مدد کرے گا اسی خبر پر ہماری سمبادتہ اکشیانات ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اکشیانات اس وقت تو حالات بہت زیادہ خراب ہو چلے ہیں شرنکا میں ایکزیکلی کیا چل رہا ہے اب کس طرح آگے بڑھتا جا رہا شرنکا ہم دیکھ رہا ہے کہ کئی دنوں سے شرنکا میں پروٹیس ہو رہا ہے اور گو بیک گوتبیا ایک بہت ہی بڑا سلوگن جو شرنکا میں اٹھ رہا تھا گوتبیا راجپکشے اور گوتبیا کاندان کے قلاب اور ہم ابھی دیکھ رہا ہے کہ لوگ جو وہاں پہ پروٹیس کر رہے تھے ابھی گوتبیا راجپکشے کے جو افیشل ریسیڈنز ہے جناتی پتی مواتا وہاں پہ لوگ گز گئے ہیں اور ہمارے دیفنس سوسش جو ہے شرنکا میں ان لوگوں نے ابھی کہا ہے کہ گوتبیا راجپکشے وہاں سے فلی کر دیا ہے وہاں سے نکل گیا ہے پر ابھی بھی وہاں پہ جو حالات ہے بہت ہی برا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو شرنکا کی ایکنومک کرائیسز ہے یہ سب سے بڑا کرائیسز ہے ان کے انڈپینڈنس کے بعد یہی ہے جو کرائیسز اتنا نقصان لوگوں کو پہنچا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ چاگل پانی اور جو بیسک آئٹمز ہیں سارے چیزیں کی پرائیسز بڑھ چکا ہے آئیل پرائیسز بڑھ چکا ہے لوگوں کی دے ٹوڈے افیر فالو کرنے کے لیے بہت سارے نقصان ہیں اور کئی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ کرفیو بھی دیا گیا تھا لوگوں باہر نہ آکے ایسے پروٹیز نہیں کرنے کے لیے پر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ سٹویویشن اور بہت بیتر ہو گیا ہے اور وہاں پہ گوتبہ راج پکشے کے افیشل ریسیدنسے جناتی پتی مہواتا وہاں پہ لوگ گز گئے ہیں لگبک بیس لوگوں سے زیادہ لوگوں کے انجری ہو گیا ہے اور ان میں سے دو لوگ ابھی کرٹیکل ہیں وہ ہے ہمارے پریلومنری انٹرنیشن شریلنکا کی کولمبو سے اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرائیم منیسٹر رنیل وکرم سنگے جو مہینڈ راج پکشے کو ریپلیس کیا تھا صرف ایک مہینے پہلے وہ آج ابھی سپیکر سے ریکویس کیا ہے کہ ایک ایمیڈیٹ لیڈرز میٹنگ رکھنے کے لیے اور اس میٹنگ میں ایک سلیوشن لے کے آنے کے لیے بھی چپچہ ہو گا کئی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ راج پکشے کاندان اور پریوار کے قلاب لوگ پھوٹیس کر رہے تھے لوگ کی ماننا تھا کہ راج پکشے پریوار نے شری لنکا کو لوٹ دیا ہے اور اس کے وجہ سے ایسے ایک ایکنومک پریسز میں ہے شری لنکا اور اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے تھے کہ کئی سارے لوگ راج پکشے پریوار کے قلاب گو بیک گو تپایا راج پکشے گو بیک راج پکشے بول کے گلے فورس میں پروٹیس کر رہے تھے اور آج یہ پروٹیس کا ایک سب سے بڑا پیٹ ہم دیکھ رہے ہیں اور جیسے می منت میں ہوا تھا ایسے ہی ابھی پروٹیس ہو رہا ہے شری لنکا کے کولومبو میں اور کئی سارے لوگ جناتی پتی مواتا میں گس کے بہا پہ پریسیڈنٹ سے وہ ہم پروٹیس کی تصمیریں دیکھیں لیکن گوٹ بائی راج پکشے کہا ہے راج پکشے فیملی اس مک کہا ہے میں آپ سے جاننا چاہوں گا اور اس کے بعد کیا وہاں پر نئی لیڈرشپ آنے والی ہے وہ سب ہمیں دیکھنا پڑے گا پر ابھی ہمیں یہ سب چیزیں پتا ہے کہ پرائی منسٹر رانیل بکرم سنگے مواتا میں گوٹ بائی راج پکشے کے کلاف پروٹیسٹ ہوا تھا اور راج پکشے کو اندر گسنے کے ٹائم پہ ہی باہر جانے کے لیے ایسے پروٹیسٹ ہوا تھا پارلیمنٹ کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی سارے ایمپیز ایمیلیز اور وہاں کے جو پارلیمنٹیریانز ہیں وہ لوگ راج پکشے پریوار اور گوٹ بائی راج پکشے کے کلاف ہیں اور وہ بول رہے ہیں کہ پہلے سے ہی کہ پریسیڈنٹ گوٹ بائی راج پکشے ریزائن کرنا ہی پڑے گا اور اس کے علاوہ کوئی اور سولیوشن نہیں ہے اور شریلنکہ کے جو نورمل لوکل لوگ ہیں ان کے ایک ہی ڈیمانڈ ہے وہ ہے کہ گوٹ بائی راج پکشے اور راج پکشے پریوار یہاں سے وہ ان کے پولٹیکل کیریئر کو چوڑ کر اور کنٹری کے جو مینجمنٹ ہے اس میں سے نکلنا ہوگا اور ہم ابھی دیکھ رہے ہیں کہ پرائی منسٹر رانیل وکرم سنگے جو انٹرم پرائی منسٹر کے روپ میں آیا تھا مانینو راج پکشے کے بعد انہوں نے بھی ایک پروپر سولیوشن لے کے نہیں آیا ہے شریلنکہ کی ابھی کا ایکنامک کرائیسز کے لیے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی سارے مہینوں سے جو چیزیں ہیں وہاں پہ ہر ایک چیزیں کے پرائیسز بڑھتے جا رہا ہے بڑھتے جا رہا ہے لوگوں کو اتنے تکلیف ہو رہے ہیں ان کے لائف لیٹ کرنے کے لیے تو اس چیزیں کے بجائے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے پندپ اینگر ہم بولتے ہیں نا ویسے اینگر ہم دیکھ رہے ہیں لوگوں سے اور آج جیسے وہاں پہ کرفیو تھا اس کے علاوہ بھی کئی سارے لوگ وہاں پہ روڈ میں آکے ساڑک پہ آکے ان سب پردشن کر رہے ہیں اور کئی سارے لوگ جناتی پتہ مہواتہ جو ہے پریسیڈنٹ کے افیشل ریسیڈنٹ وہاں پہ جا کے اٹاک کیا ہے اور ابھی پریسیڈنٹ گوتبیہ راجبکشے کے ویرے باؤز بھی ہمیں پتہ نہیں ہیں دیفنس نے صرف یہی کہا ہے کہ گوتبیہ راجبکشے وہاں سے نکل چکا ہے کہاں گیا ہے وہ ہمیں پتہ نہیں ہیں پر اس کے پہلے بھی جب مہندر راجبکشے اور ان کے پریوار کے قلاف ایسے پردشن ہوا تھا مہندر راجبکشے اور ان کے پریوار ایک آئیلینڈ سٹی میں گئے تھے اور انہوں نے کوٹ میں بھی کہا تھا کہ وہ شریلنکر نہیں چھوڑیں گے پر جو بھی لیگل ایکشنز ہے وہ ویٹ کر کے دیکھنے کے لئے وہ لوگ تایار ہیں کیا گوتبیہ راجبکشا بھی ایسے ہی سٹان لے گا وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا